بچو پیارے بچو آج آپ کے لئے میں نے نظم کے متعلق کچھ پوائنٹس لائیے ہیں جن کی تشریح میں کروں گا پیالا مطلع ہے گزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں نمبر دو مکتہ گزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے نمبر تین کافیہ ایسے ہم وزن الفاظ جو شعر کے آخری مصرے میں ردیف سے پہلے باری باری آتے ہیں گزل کے پہلے شعر میں دونوں مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں چھے چوتھا ردیف ایسے ایک یا ایک سے زائد الفاظ جو شعر کے آخر میں کافیہ کے بیعت بار بار دہرائے جاتے ہیں نمبر پانچ گزل گزل میں محبوب عشق تصوپ اور محبت کے مضمون مضامین کو اشار میں بیان کیا جاتا ہے گزل کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے نمبر چھے کتا دو یا دو سے زائد اشار ہوتے ہیں لیکن ایک شعر دوسرے سے مربوط ہیں پہلے شعر کو چھوڑ کر باقی سب شعروں کے آخری مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں نمبر سات مسدس یہ نظم کے مقتصر بند ہوتے ہیں لیکن ہر بند کے چھے مصرے ہوتے ہیں پہلے دو شعر ہم کافیہ لیکن بند کے آخری شعر کا کافیہ الگ ہوتا ہے نمبر آٹھ شعر عشق ایسی نظم جس میں شعر زمانے کے انقلاب شعر کی تباہی وربادی کا ذکر کرتا ہے پہلے بچوں باقی و السلام انشاءاللہ کل اسی پیرل میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے باقی و السلام